بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد اظہار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی لائف سٹائل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ یوٹیوب پر چینل بنا سکتے ہیں اور اس سے پیسے کما سکتے ہیں آپ نے ویڈیو بنانے آپ ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں اور یوٹیوب پر جو ویوز آتے ہیں اس پر یوٹیوب آپ کو پیسے دیتا ہے آپ یوٹیوب بہت بڑا پلیٹ فرم بن چکا ہے جس سے آپ آن لائن پیسے کما سکتے ہیں آپ کا جس قسم کانٹرسٹ ہے آپ اس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کیسے آپ سمپل طریقے سے یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں ویسے تو بہت سی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پر مگر اس ویڈیو میں بہت سمپل طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا یوٹیوب بنانے کے لیے چار چیزوں کی ضرورتی ہے یہ چار چیزیں کونسی ہے نمبر ون جی میل جو بھی لڑکا آج انڈرائیڈ فون استعمال کرتا ہے اس کا جی میل بنا ہوتا اگر نہیں بنا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا نمبر ٹو نمبر ٹو ہے فون نمبر جس سے آپ کا چینل ویریفائی کیا جاتا ہے نمبر تھری پہ ہے بینک اکاؤنٹ جس سے آپ کا چینل لنک کرے گا نمبر فور پہ ہے اچھا کونٹینٹ اگر آپ کے پاس اچھا کونٹینٹ نہیں ہے تو آپ کا چینل نہیں چلے گا اگر آپ نے چینل بنا لیا ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو پھر کچھ نہیں پھر چینل نہیں چلے گا تو آئیے چلتے ہیں میرے انڈرائیڈ فون کی سکرین پر ہم اپنے موبائل کی سکرین پر پہنچ گئے ہیں سب سے پہلے جی میل میں جائیں گے کچھ ایسا انٹرفیس کھلے گا ہمارے سامنے یہ جو اوپر تصویر والی ہے نا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اوپر جائیں گے یہ کورنر پہ اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ کھل جائے گا یہاں ایڈ ایڈ ایناڈر اکاؤنٹ اس پہ کلک کریں اور تو کچھ ایسا انٹرفیس کھلے گا اس کے بعد گوگل جو فرسٹ والا اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے اس کے بعد کچھ دیریہ سرچ کرے گا اس کے بعد کچھ ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے کھلے گا میرا جی میل آئی ڈی پہلے سے بنا ہوا ہے اس لئے میں اپنا جی میل آئی ڈی دوں گا لیکن آپ کیونکہ بگنر ہیں آپ اپنے فرسٹ ٹیم بنا رہے ہیں تو آپ کو ڈریکٹ یہ کریئٹ اکاؤنٹ پر لے جائے گا جس سے آپ آئی ڈی بنا سکتے ہیں تو ابھی میں اپنا جی میل آئی ڈی دوں گا اس کے بعد آپ کو آگے بتاتا ہوں جی میل آئی ڈی دینے کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے اس کے بعد دو اپشن ہوتے ہیں نیچے آپ نے فارمائی سیلف کرنا ہے جیسے ہی آپ فارمائی سیلف کریں گے تو کچھ ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے کھلے گا دیکھیں ابھی آپ کے سامنے کھلا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم آپ اس پہ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے میرا نام ہے محمد اظہار میں محمد فرسٹ نیم کر سکتا ہوں لاسٹ نیم اظہار کر سکتا ہوں لیکن کیونکہ میں یہ اکاؤنٹ کسی اور کے لئے بنا رہا ہوں تو میں یہاں پر اور لفظ لکھوں گا یعنی آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جو ایزی لی آپ کو یاد رہے جیسے میں یہاں پر فرسٹ نیم لکھوں گا شیلی س اچے فرسٹ نیم میرا ہے شیلی اور دوسرا نام میں رکھوں گا حاجرہ وہ میری بیٹی کا نام ہے تو میں اسی کے نام پر رکھوں گا تو میں نے فرسٹ نیم کر دیا شیلی اور سیکنڈ نیم کر دیا حاجرہ یہ مجھے یعنی اچھے سے یاد رہے گا تو اسی کے نام سے میں یہ بناوں گا تو جیسے ہی آپ کے دونوں فرسٹ نیم اور لازٹ نیم کمل ہو جائیں تو آپ نیکس کریں گے تو اس کے بعد آپ آجائے گا ڈیٹ آف برث یعنی ڈے منت آف ایئر تو جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برث ہو وہ یہاں پر آپ لکھ دیں جیسے میری ہے پانچ اپریل یہاں پر آئے گا اپریل کیونکہ میں اپریل کے منہ پیدا ہوں اور ایئر آئے گا نائنٹین ایٹین فائیو پچاسی تو یہ میری ہو گئی اور یہاں پر آپ نے نیچے جو ہیں فی میل ہیں کیونکہ میری بیٹی کے نام ہے تو یہ یہاں پر آپ نے چیک کرنا ہے یہ دو نام وہ دے رہے ہیں یہاں لکھا ہے کریئٹ آون تو آپ اپنا بھی رکھ سکتے ہیں اوپر سے دونوں میں سے بھی کوئی چوز کر سکتے ہیں یعنی آپ کو اس نے دو آپشن دیئے ہیں تو آپ مجھے جو بیچ والا ہے سیکنڈ والا وہ اچھا لگا ہے تو میں اس پر کلک کروں گا اسے کر لوں گا لیکن آپ کریئٹ آون اپنا بھی لکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو نیکس کریں گے تو آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ ہے تو اس کے بعد یہ پاسورڈ مانگے گا یہاں پر پاسورڈ آپ نے وہ دینا ہے جو سٹرونگ ہو اور آپ کو اچھے سے یاد ہو کیونکہ اگر پاسورڈ بول جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے پورا اکاؤنٹ ختم ہو جاتا ہے تو پاسورڈ جو ہی پاسورڈ آپ نے فرسٹ دینا ہے وہ سیکنڈ دوسری دفعہ بھی پوچھے گا نیچے لکھا کنفرم میں وہ ہی آپ نے دوسرے میں بھی دینا ہے سیکنڈ میں تو یہ اچھے سے ذرا آپ ذہن میں رکھیں تو دوسری دفعہ بھی آپ نے وہ ہی پاسورڈ دینا ہے جو فرسٹ فرسٹ ٹائم دیا ہے تو یہ پاسورڈ دینے کے بعد آپ پھر نیکس کر دیں گے نیکس کریں گے تو کچھ تو آپ سے یہ ایڈ فون نمبر ایسا کچھ تو ایسا کچھ نہیں آپ نے سمپلی بس نیچے جانا ہے نیچے لکھا ہوگا یس آئی ایم تو آپ نے وہاں آئی ایم پر کلک کرنا ہے یہ ساتھ اس کے سکپ ہوگا سکپ کو نہیں نہیں تو آپ کی ساری محنت ضائع جائے گی بس سمپلی آپ نے آئی ایم کرنا ہے اور آپ نے نیکس چلے جانا ہے تو یہاں پر دیکھیں پھر نیکس مانگ رہا ہے تو آپ نے پھر نیکس کر دینا ہے تو اس کے بعد بیٹ کرنا ہے نیکس انٹرفیس کا اب سمپلی نیکس کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ حصہ انٹرفیس کہے گا آپ نے نیچے جانا ہے اور صرف آئی اگری آئی اگری پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے تو اب یوٹیوب پر آجائیں یوٹیوب اوپن کریں تو یوٹیوب اوپن کریں گے تو اب یہ دیکھیں یہ رائٹ سائٹ پر جو فرسٹ ہے نا یہ سرچوالے کے ساتھ یہ میرا چینل چل رہا ہے جو کرنٹ ہے ایزی لائف سٹائل والا یہ دیکھیں یہ ایسا کھلے گا اس کو کلک کریں گے اگر اس کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے لیسٹ آئے گی میرے تین چینل ہیں ہارڈ لائف ایزی لائف سٹائل جو ابھی چل رہا ہے اور نیچے جو ابھی بنایا ہے شیلی حاجرہ کے نام سے یہ تینوں میرے چینل ہیں یہ دیکھیں اوپر سے میں نے شیلی حاجرہ والے پر کلک کیا ہے تو یہ تصویر چینج ہوگی یہ جو رائٹ کارنر والی تھی یہ ابھی چل پڑا ہے تو ابھی پھر واپس جائیں گے یہ دیکھیں شیلی حاجرہ والا بھی چل رہا ہے اب پہلے ادھر ایزی لائف سٹائل تھا ابھی پھر اس پر اگر کلک کریں گے تو ابھی دکھاتا ہوں ابھی یہ یور چینل ہے نا یہ دیکھیں یہ شیلی حاجرہ والا بھی چل رہا ہے تو یہ یور چینل ہے دیکھیں یہ لکھا ہوا اس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایسا کھل جائے گا یہ اوپر جو لکھا ہے شیلی یہاں دیکھیں یہ اس کو آپ جو کراس سے ختم کر کے اپنی پسند کا کوئی بھی یونیک سا نام رکھ سکتے ہیں تو تین مہینے میں تین دفعہ آپ نام چینج کر سکتے ہیں یوٹیوب کا لیکن میں نے یہی رکھنا ہے اس لئے میں نہیں چینج کروں گا تو آپ اس کو چینج کرنے کے بعد یہاں کریئٹ چینل کو کلک کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کا چینل بن چکا ہے تو آپ جتنی مرضی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں بنا کے لگا سکتے ہیں تو یہ سارا سسٹم تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اب نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کسٹومائز کیسے کرنا ہے چینل کو اور ویریفائید کیسے کرنا ہے اب نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے یوٹیوب چینل کو ویریفائید کیا جاتا ہے تو دوستو دیکھا یوٹیوب چینل بنانا کتنا آسان اور اس سے پیسے کمانا کتنا آسان ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو